اسلام علیکم دوستو میں ہم دستیر مقبول اور ہش آمدید کہتا ہوں اپنی اس آج کی ریٹوریل میں بسیکلی آج ہم بہت ہی امپارٹن ٹاپک ہے ہمارا اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا لیٹر آن آج کل جو بھی ویب سائیڈز ہیں جن کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ایک ویب ڈیزائن ہے یہ بہت خوبصورت جنکی ہوتی ہیں ان تمام ویب سائیڈز میں 90-100% فلیکس باکس کا استعمال ہوتا ہے فلیکس باکس کو استعمال کرنے کا بہت سے راز ہوتے ہیں اور بہت سے فائدی ہوتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ فلیکس باکس ہے کیا اور اس کو یوز کرنا ہماری ویب سائیڈ کے لیے ہمارے ویب ڈیزائن کے لیے کیوں امپارٹنٹ ہے اور اس سے ہم وہ کون سے چیزیں ہیں جو اچیو کر سکتے ہیں جو ہم باقی کسی پراپرٹیز سے اچیو نہیں کر سکتے تو بیسکلی فلیکس باکس کوئی ایک سنگل پراپرٹی نہیں ہے اس میں بہت سے پراپرٹیز آ جاتی ہیں اس لیے میبی یہ ٹیٹوریل لمبا ہو جائے یا نیکس ٹیٹوریل پر یہ چلا جائے تو آپ جس مجھے دیکھیں سمجھیں اور ہر پراپرٹی پر جا کے ریسرچ کریں اور اس پر پریکٹس کریں اگر آپ جسٹ میرے جو میں سمجھاؤں گا اسی پر رہیں گے تو آئی ڈونٹ تھنگ آپ اس پر ایکسپرٹ ہو پائیں گے اس کو اگر میں ایک گھنٹے کی میں اگر ویڈیو بناوں فلیکس باکس پر تو آئی تنگ وہ بہت کام ہے کیونکہ اس بہت فلیکسیبل ہوتا ہے فلیکس باکس کا مطلب ہی کیا ہے فلیکسیبل باکس یہاں پر جو بیسک کنسپٹ ہے فلیکس باکس ایک باکس ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ایک کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر اس کے چائلڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں فار اگزمپل میں ایک نیوکیشن بار بناتا ہوں تو اس کے اندر جو لسٹ ہوتی ہیں نیوکیشن بار کے لنکس وہ اس کے چائلڈ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں آپ کو وہاں پر ایک کنٹینر نظر آتا ہے اس کے اندر جو باکس کاف سارے ہوتے ہیں آپ کسی ایمیج کی اوال پیپر کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر وہ جو باکس ہوتے ہیں گریڈ ہوتی ہیں وہ ایک ایلیمنٹ کے چائلڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ویسی ہی جو فلیکس باکس ہوتا ہے وہ ہم پیرنٹ پر ساری پراپرٹیز اپلائی کرتے ہیں جو اس کے چائلڈ پر ایفیکٹ کرتی ہیں تو چلتے ہیں اور پریکٹیکلی فلیکس باکس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ افال میں اپنے ٹیکس ایڈیٹر میں جاؤں گا اور یہاں پر آلریڈی میرے پاس ایک ڈیو ہے ویڈا کلاس آف باکس اور سٹائلز میں میرے پاس فیلحال کچھ نہیں تو میں فرسٹ افال یہاں پر ایک لیکھوں گا باکس کو کچھ پراپرٹیز دوں گا سوری باکس کو میں تھوڑی سی چائلڈ دے دوں گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ فلیکس باکس افیکٹ کرتا ہے اپنے چائلڈ پر تو بیسیکلی میں اس میں کچھ مزید ڈیو کریئٹ کرتا ہوں میں ایک ڈیو کریئٹ کرتا ہوں فرسٹ اور اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں چائلڈ اور یہاں پر میں اس کو کاپی کروں گا اور اس کو پیسٹ کر دیں آپ پانچ چھے مرتبہ ان کو میں نیم دے دیتا ہوں فرسٹ کو چائلڈ ون ٹو تھری فور سوری سوری سیون اینڈ ایٹ تو میرے پاس یہاں پر ایٹ فلیکس باکس کہ میں سمپلی یہاں پر ان کو کچھ ٹیکسٹ بھی دیتا ہوں چائلڈ ون تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک باکس ہے پیرنٹ باکس اور اس کے اندر ہمارے پاس آٹھ باکسز موجود ہیں جو ایسا چائلڈ ورک کریں گے تو میں بیسکلی یہاں پر کیا کہوں گا سوری ایک کلتی ہوگی مجھ سے میں چائلڈ ون ٹو کو ہتم کر کے میں جس چائلڈ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس فلیکس باکس اتنا فلیکسبل ہے کہ ہم ایک ہی کلاس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو آپ کر سکتے ہیں اور ہم نے اتنا کنسپٹ حاصل کر لیا ہے اتنا پڑ چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کو الگ الگ پراپرٹی نہ بھی دیں تو تب بھی ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو بیسکلی اب میں واپس چاہوں گا اپنے سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس میں اور یہاں سے سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹ کو یعنی باکس کو میں سیڈیکٹ کروں گا اور اس کو میں پراپرٹیز کیا دے سکتا ہوں اس کو بیسکلی میں پراپرٹی دے سکتا ہوں لائک ویٹھ کی تو میں اس کو ایک ویٹھ ڈیفائن کرتا ہوں لائک سیون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی پیگزل یا سکس ہنڈرڈ پیگزل کر لیتا ہوں تھوڑا چھوٹا ہاں تھا کہ ہمیں نظر آئے اور ہائٹ اس کو میں دے دیتا ہوں ابھی ہائٹ اس کو میں آٹو کر لیتا ہوں اس کو میں ہائٹ ڈیفائن نہیں کرتا ہوں چائل پہ ڈیفائنٹ کرے گی ہائٹ کیونکہ فلیکس باکس ہے اور اس کے بعد میں اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں بیک گراؤنڈ خانی ڈیو ہلکا سا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں اس لیے میں اس کے بعد میں اس میں پلیس کروں گا اس کو میں دے دوں گا سب سے بیسکلی بہت امپارٹن چیز ہے وہ ہے ڈسپلی پراپرٹیز میں اس میں ڈسپلی بلاکس یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے لائن وغیرہ یہاں پر ڈسپلی ہوتا ہے فلیکس جب ہم کسی بھی چیز کو ایک ڈسپلی فلیکس کا نام دے دیتے ہیں یا ڈسپلی فلیکس کی پراپرٹی دے دیتے ہیں تو وہ ایسا فلیکس باکس ایکٹ کرتی ہے تو ہمارا کام تو یہاں پر ہو چکا ہے اور اب میں چائلڈ جو ہیں چائلڈ ان کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں میں کہوں گا چائلڈ اور اس چائلڈ کو میں کہہ دوں گا ویڈھ میں ڈیفائن نہیں کرتا میں جسٹ اس کی ہائٹ ڈیفائن کرتا ہوں لائیٹ 50 پیکزل میں بھی تو 50 پیکزل ہمارے پاس چائلڈ آ چکا ہے اگر میں واپس جا کے ریفریش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پر ہمیں چائلڈ کو بھی کچھ مزید پراپرٹیز دینی پڑیں گے لائک پیڈنگ اس کو میں دے دیتا ہوں 10 پیکزلز یا 15 پیکزلز اس کے بعد میں ٹیکسٹ لائن اس کو میں سنٹر کر دیتا ہوں تاکہ بلکل سنٹر میں ہمیں نظر آئے اس کے بعد میں اس کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں لائک بلیک کا کلر دے دیتا ہوں اس کو میں یلو کا اور اس کے بعد میں اور کیا دے سکتا ہوں اور میں اس کو بارڈر دے سکتا ہوں بارڈر ون پیکزلز سالیڈ اینڈ بلیک تو نہیں ہونی چاہیے اس کو میں بلو دے دیتا ہوں سو بلو میں نے دیتا ہوں اس کے بعد میں تمام ایلیمنٹس کو یہاں پر کر دوں گا سوری باکس سائزنگ میں اس کی کر دوں گا بارڈر باکس تو بسکلی اب ہمارا جو بیسک لیا اوٹ میں نے سیٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے واپس جا کے ریفریش کرنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چائل ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ابھی میں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے چائل اور چائل میں تھوڑا سا مارجن بھی دینا پڑے گا تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں لیکن مارجن نہیں دیتا چلیں مارجن کو رہن دیں میں یہاں پر اب فلیکس باکس کو یوز کرتا ہوں جہاں یہ چیز ہے جہاں پر فلیکس باکس ایکچولی کام میں آتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مارجن بس چائل ون سے لے کر ایٹ تک موجود ہیں اور وہ ایک پیرنٹ میں ہیں تو اگر اگر میں یہاں پر کہوں فار ایک زمپل ابھی با ہم نے اگر اس کی ویٹس دیفائن کی تھی ہم نے چائل کی ہم نے چائل کی سوری میں پہلے اس کو چیک کر لیتا ہوں چائل کی ہم نے چسٹ ہائیڈ ڈیفائن کی ہے اور اس کو ہم اگر سیون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی پیکزل کر دوں سیف کروں آپس ہیفیش کروں اگر اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہانی ڈیو جو کلر ہے یہ اچھا نظر نہیں آرہا تو میں اس کو اگر پنک کلر دے دوں پنک کلر تاکہ ہمیں تھوڑا سا واضح نظر آئے تو میں اس کو پنک دوں گا اور اس کو میں مارجن دے دوں گا آٹو تاکہ سنٹر میں آ جائے مارجن آٹو تو اب جو بیسک سیٹ اپ تھا آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باقی بھی بچا ہوا ہے اور یہاں پر بسکلی میں آپ کو جو مین چیز بتانی ہے جب ہم ایک چیز کو ڈسپلے فلیکس دے دیتے ہیں تو ہم وہاں پر پیرنٹ کو مزید پراپرٹیز دیتے ہیں اور وہاں پر فرسٹ پراپرٹی ون بی ون ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ہے فلیکس ڈائریکشن فلیکس ڈائریکشن جو بسکلی جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے جو ابھی ہے وہ رو ہے فلیکس ڈائریکشن رو سیو کروں گا تو آپ کوئی چینج یہاں پر نہیں دیکھیں گے کیونکہ آلریڈی فلیکس ڈائریکشن رو ہے اگر میں رو کو چینج کر کے کالم کر دیتا ہوں اس کو سیو کروں اور ری فریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام کے تمام ایلیمنٹ ہمیں ایسا کالم نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے جسٹ باکسیز کریٹ کیے ان کو میں نے ویٹھ اور ہائٹ کا زیادہ ڈیفائنڈ بھی نہیں کیا اور جسٹ میں نے اس کو فلیکس دی ان فلیکس کی ڈائریکشن میں نے جبکی کالم تو اس نے ون ہنریڈ پرسن نہ صرف ویٹھ لے لی بلکہ ون بائی ون تمام کے تمام ایک ہی ہائٹ کے ساتھ کالم میں آ چکے ہیں اگر نیکس چیز ہے نیکس جو پراپرٹی بسکلی ہمارے پاس فلیکس ڈائریکشن میں چار قسم کی ڈائریکشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے رو کالم دوسری رو ری ورس اینڈ کالم ری ورس تو اگر ہم کالم ری ورس کریں گے تو ایٹ جو ہے ایٹ سے سٹارٹ ہوگی ہماری رو ہمارا کالم تو اب ایٹ سیون سکس فائف فور تری ٹو ون اس طرح آ جائے گا اگر میں کالم ڈیش ری ورس کروں اور کنٹرول ایس سے کر کے میں سیف کروں اور واپس آ کے ری فریش کروں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ڈیٹ سیون سکس فائف فور تری ٹو اینڈ ون یہ ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر میں رو ری ورس کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہمارا جو چائلڈ ایلیمنٹس ہیں وہ ایزار ان رو میں آپ کو ری ورس نظر آئیں گے تو جو نیکس پراپرٹی ہمارے پاس وہ ہے جسٹیفائی کنٹینٹ جسٹیفائی کنٹینٹ کے اگر میں پراپرٹی یہاں پہ استعمال کروں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویلیوز اویلیبل ہیں ان میں میں فرسٹ کو جو ڈسکس کروں گا وہ ہے فلیکس سٹارٹ تو اگر میں اس کو فلیکس سٹارٹ کی ویلیو دے دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بائی ڈیفارٹ سٹارٹ سے ہی ہو رہا ہے لیکن اگر جب میں فلیکس انڈ کی ویلیو دوں گا فلیکس انڈ اس کو اگر میں سیف کروں اور واپس چاہ کے ری فریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چائلڈ ایلیمنٹ تھے وہ اب انڈ پہ چلے گئے ہیں یعنی کہ جو ہمارے فلیکس باکس کی رائٹ سائٹ تھی بائی ڈیفارٹ تو لیفٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ یہ الائن کر گئے ہیں اسی طرح ہم کر سکتے ہیں فلیکس انڈ اور فلیکس سٹارٹ تو اسی طرح اگر ہمارے پاس یہاں پہ فلیکس کی ڈائریکشن اگر ہمارے پاس ہوگی کالم میں تو فار ایزمپل میں یہاں پہ کالم کر دوں تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس کالم میں کیونکہ ہمارے پاس ہائٹ ڈیفائن نہیں ہے تو یہاں پہ ہوگی لیکن اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو کالم کے انڈ پہ اور کالم کے سٹارٹ پہ ہم اپنے فلیکس باکس کو کر سکتے ہیں تو بیسکلی جو نیکس پراپرٹی جو نیکسٹ ویلیو ہے فلیکس کن جسٹیفائی کنٹینٹ کی وہ ہے سینٹر تو اگر آپ لیفٹ اور رائٹ کے علاوہ سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے چائلڈ ایلیمنٹس کو تو آپ سینپلی سینٹر کریں تو آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ ایک جیسے سپیس ہے اور یہ تمام کا تمام چائلڈ ایلیمنٹس سینٹر میں آلائن کر چکے ہیں نیکسٹ ویلیو جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ایمپارٹنڈ دو ہیں یہ تینوں بہت ایمپارٹنڈ تھی فلیکس سٹارٹ فلیکس انڈ سینٹر اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے سپیس اراؤنڈ سپیس اراؤنڈ کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ سینٹر میں آ چکی ہیں لیکن جب ہم سپیس اراؤنڈ کہیں گے تو یہ تمام کے تمام باکس اپنے آپ کو اس طرح مینج کر لیں گے کہ جو خالی جگہ ہے جو ایکسٹر سپیس کے وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ایک دوسرے کے ایرد گیرد اور درمیان میں تو اگر میں ریفریش کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں تمام کے ہے اور لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بیسکلی ہوتا ہے سپیس سراؤنڈ یعنی ایک دوسرے کے گیرد سپیس کو ڈیوائیڈ کر دینا جو خالی جگہ ہے اور تاکہ تمام کے پاس ایک جیسے جگہ آئے اور جو حالی جگہ ہے وہ ختم ہو جائے اسی کے ساتھ اسی سے ملتے جلتی ہے سپیس بیٹوین تو اگر میں سپیس بیٹوین کو اپلائی کروں اور واپس جا کے ریفریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چائیڈ ایلیمنٹ ہیں فسٹ والا بالکل کارنر میں ہے سیکنڈ والا بالکل کارنر میں ہے لیکن جو سپیس تھی جو حالی جگہ تھی وہ انہوں نے بیٹوین یعنی کہ اپنے درمیان میں ڈیوائٹ کر لی ہے تو بیسکلی یہ بہت ہی امپارٹنٹ امپارٹنٹ فیچر ہے فلیکس باکس کا جو مجھے بہت پسند ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا سپیس ہے فار ایکزمپل آپ ایک نیویگیشن بار جیسے ایک نیویگیشن بار کی طرح ہی نظر بھی آ رہا ہے نیویگیشن بار کریٹ کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے پاس کتنے ایلیمنٹس ہوں گے تو آپ اس کو سپیس بیٹوین سپیس اراؤنڈ کر دیں تاکہ وہ خود سے اپنی جو ہے ایکسٹرا سپیس اس کو مینج کر لیں تو بیسکلی یہ فائیو ڈیفرنٹ پراپرٹیز تھی فلیکس سٹارٹ فلیکس سینٹ سینٹر فلیکس اس پریس سوری سوری سپیس اراؤنڈ انڈ سپیس بیٹوین تو اس کا ہم نے ابھی استعمال پڑا تو اب ہم نیکس پراپرٹی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ہوریزنٹلی تو ہم نے دیکھا ہم کیسے الائن کر سکتے ہیں اب ورٹیکل الائنمنٹ جو ایک ایشو رہتا ہے کسی بھی ویب دیویلپر کے لیے کے وئے اپنے کنٹینٹ کو ورٹیکلی کیسے الائن کروں تو اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سوری اب ہم دیکھیں گے کہ ورٹیکلی ہم فلیکس باکس میں آئیٹمز کو کیسے الائن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنے فلیکس باکس جو ہے میرے پاس اس کی ایک ہائٹ ڈیفائن کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہو جائے ایٹھ ہینڈرڈ پیکسل تھوڑی لمبی ہائٹ ہو گئی اگر میں اس کو تھوڑا سیون ہینڈرڈ پیکسل کر لوں فار ایکزمپل اور سیف کروں اس کو واپس جا کے ریفریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس کی ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اگر ورٹیکل الائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں جسٹیفائی کنٹینٹ کو یہاں سے ہتم کروں گا میں یہاں پہ کہوں گا الائن سوری آئیٹم الائن آئیٹم سوری میں نے غلط بولا الائن آئیٹم اس کی پراپرٹی ہے اگر اس کو ہم جو ویلیو دیں گے وہ یہ ہیں فرسٹ ون جو بائی ڈیفال ہے وہ ہے فلیکس سٹارٹ تو فلیکس سٹارٹ کو اگر میں سیف کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہمارے شروع میں ہیں ایلیمنٹ تمام لیکن اگر میں فلیکس اینڈ کر دوں الائن منٹ آئیٹم کو اگر میں فلیکس اینڈ کر لوں اس کو سیف کروں اور واپس چاہ کے ویب راؤزر اور اور واپس چاہ کے ویب راؤزر میں اگر ریفریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام ایلیمنٹس اینڈ پہ چلے گئے ہیں تو یہ ورٹیکلی یعنی کے اینڈ پہ چلے گئے ہیں تو سیم ہے جیسے ہم نے ہوریزنٹل کے بارے میں پڑھا تھا جسٹیفائی کنٹینٹ میں ویسے ہی الائن آئیٹم میں سٹارٹ اور اینڈ پہ چلا جاتا ہے اگر یہاں پہ میں فلیکس سٹارٹ اور فلیکس اینڈ کی جگہ اگر میں تھرڈ پراپرٹی سینٹر یوز کروں جیسے ہم نے اوپر استعمال کیا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ایلیمنٹ اب ہمارے جو ہائٹ تھی اس کی اس کے سینٹر میں آ چکے ہیں یہاں پر دو مزید پراپرٹی ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا جسٹیفائی کنٹینٹ میں سوری جسٹیفائی کنٹینٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سپیس سراؤنڈ سپیس بیٹوین لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سٹریچ سٹریچ کا بیسکلی بہت ہی امپارٹنڈ ہے فار اگزمپل میں اگر اس کو ریفریچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹریچ کر جائے گا ٹاپ سے بارٹم تک تو سٹریچ نے بیسکلی ورک اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کی ہائٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے چائلڈ کی تو اگر میں اس کو ہائٹ ہتم کروں واپس جا کے ریفریچ کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سٹریچ نظر آ رہا ہے تو اگر میں اس سٹریچ کو یہاں سے ہتم کر دوں تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس کو اگر میں سیو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریچ کرنے پہ بھی آپ کو یہ تمام ایلیمنٹ سٹریچ ہی نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ بائی ڈیفائلڈ ہوتی ہے تمام جو چائلڈ ایلیمنٹ ہیں وہ ایٹومیٹکلی ون ہینڈ پرسنٹ آف دی ہائٹ آف جو پیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کی وہ ہائٹ لے لیتے ہیں تو فلیکس سٹارٹ بیسکلی ڈیفائلڈ نہیں ہوتی بلکہ سٹریچ جو ہوتی ہے وہ ڈیفائلڈ ویلیو ہوتی ہے یہاں پر نیکس جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ ہے بیس لائن سو اگر میں بیس لائن کو کروں تو یہاں پر کچھ زیادہ حاصل چیز نہیں ہوگی جس جو ہیں وہ آپس میں بیس لائن کے ساتھ ہو جائے رہا لیکن اگر یہاں پر میں کسی ایک چائلڈ ایلیمنٹ کو فار اگزمپل میں یہاں پر چائلڈ کے کسی ایک ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں انت چائلڈ فار اگزمپل میں تھری کو کر دیتا ہوں تھرڈ کو اور یہاں پر میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اس کی ہائٹ ٹو ہنڈرڈ پکزل اس کو اگر میں واپس چاکے سیف کر کے اس ریفریش کروں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ہنڈرڈ پکزل یہاں پر ہمارے پاس آئی ہو گیا لیکن ہمارے پاس دلکل یہ بیس لائن کے ساتھ ہی اٹیچ ہے تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید اس کی پراپرٹی سے بات کریں گے فلیکس باکس کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو دی جاری ہے اور اتنی لمبی میں آپ بور بھی ہو گئے ہوں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور مزید فلیکس باکس کو ہی پڑھیں گے گوڈ بائی موسیقی موسیقی